وزیر علیہ پنجاب شہبہ شریف فیصلہ باد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں ہماری ٹیم ایک ہفتے بعد لندن جائے گی اور جس تنخواہ پر وہ چاہیں گے ہم ان کو لے کر فیصلہ باد لائیں گے اور چانداروں پر لائیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج یہاں پر جن منصوبوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے میں اس کو دوراؤں گا نہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ فیصلہ باد پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل شہر ہے فیصلہ باد فیصلہ باد پاکستان کا ایک بہت عام ترین شہر ہے فیصلہ باد اس شہر کو ہمیں اور سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اس شہر کے اندر اور یہاں پر جو عوامی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس شہر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے ایک دو منصوبے رکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ لاہور کی طرح جو سیف سٹی جو کہ بارہ عرب روپے کی لاغت سے دن رات کام کر کے مکمل ہو رہا ہے اسی طرح کا ایک سیف سٹی فیصلہ باد میں اسی سال جس کا سنگے بنیاد میں آج رکھ رہا ہوں اسی سال شروع کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے سال کی حوائل میں مکمل ہوگا میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں دوسری بات کہ ہاں پر میں آپ کے سامنے لکھنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی چیئرمند زلا کامسل نے فارم ٹو مارکٹ روڈز کی بات کی الحمدللہ پورے پنجاب میں اس جون دوہزار سترہ تک نوے ارب روپے کی فارم ٹو مارکٹ روڈز کمپلیٹ کر چکی ہوں گی پورے پنجاب میں اسی طریقے سے اسی طریقے سے جو ذریب پیکج ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں دیا اور پنجاب حکومت نے ساتھ مل کر اس ذریب پیکج کو آگے بڑھایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو خات کی قیمت کو کسان کی جو نقصان وہاں جب بے پنا اس نقصان کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے خات کی قیمتیں کم کی گئی ہیں اسی طریقے سے چھوٹے کسان کو بلا سوت کرزے ایک سو ارب روپے کے کرزے کسانوں کو مہیا کیے جائیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے یہ آپ جو کسان برادری اس ہال میں بیٹھی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ کسانوں کے لیے نواز شریف کے اس دور میں جو پیکج دیا گیا ارب روپے کا اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی کوئی مثال نہیں ملتی میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سبزی بندی جو پرانی تھی وہ وہاں سے ختم ہو چکی اور دوسری جگہ جا چکی لیکن ابھی بھی وہاں پر لوگ بعض لوگ قابض ہیں اس زمین کو اس زمین کو جو کہ سرکاری زمین ہے وہاں گزار کرا کے میں وہاں پر دو منصوبے بنانے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ترکیاتی منصوبوں کی تجوری کا مو کھولا ہے آج وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے فیصل آباد میں وہ بلدیاتی کنونسنگ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں